اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹو ہوپ موجودہ ہفتہ بیچ سے 26 مارچ 2011 کا احوال بتانے کے لیے تیسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور موجودہ ہفتے میں آ رہا ہے 23 مارچ کا دن یوم آزادی پاکستان اور ہمیں پاکستان میں آزادی کا احساس تو آئے تک نہیں ہوا جو آیا اس نے حکومت کی اپنا جبر اپنا اقتدار قائم رکھا لیکن یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کی وجہ سے ہمیں اس ملک کے استحکام اور اس ملک کے لیے ہمیں دعائیں مانگنا ہے اس ملک کے لیے ہی سب کچھ ہمیں کرنا ہے تو پلیز اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہو جائیے گا دعائیں مانگئے گے اس ملک کے استحکام کے لیے اور اس ملک کی پروسپیرٹی کے لیے تاکہ یہ ملک قائم رہے اور بہت اچھی طریقے سے ہمیں اس ملک کی جو بھی برکتیں ہیں رحمتیں ہیں یائز جو بھی ہم پہ اللہ نے کرم کیا ہوا ہے وہ قائم رہے آمین موجودہ ہفتے کے تیسے ریسے میں برج کوس موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارہ مشتری تمام ماں آپ کے ذائجے کے چوتھے گھر میں موجود ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے گھریلو امور غیر معمولی اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں آپ نیا گھر قریدنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور کسی نیا رہائش منصوبے کا آغاز بھی بڑے پرجوش انداز میں کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا کہ مشتری آپ کی ازدواجی زندگی کے گھریلو قردار کو عملی شکل عطا کرنے اور نئے انداز سے ترتیب دینے میں اہم قردار عدا کر سکتا ہے جبکہ اس کے مصبت اثرات کے وجہ سے آپ کے معاشی حالات بھی پہلے سے مزید بہتر ہو سکیں گے جس کی وجہ سے حالات پر مکمل نگاہ رکھتے ہوئے بہتر اور مستحقم فیصلے کر سکیں گے جو آپ کے لئے مصبت اثرات کے حامل ہوں گے جبکہ مستقبل قریب میں آپ کے معاملات مزید بہتر شکل بھی اختیار کر سکیں گے یعنی آپ نیکٹویٹی سے باہر نکل سکیں گے موجودہ ہفتے کا تفصیل ہی جائے تھا بیس مارچ کو ملازمت پیش آفرات اپنے فرائزی منصبی کے عدائیگی میں ہر قسم کی غفلت جو کسی قسم کی غفلت نہیں پرتے بلکہ یعنی ہر قسم کی غفلت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں فکرہ کچھ حصر ہے گا تھا میں نکل لمبائے چھوڑا کر دوں لیکن بہرحال اکیس مارچ کو پوری محنت اور توجہ سے اپنے ملازمت کی امور کی ادائیگی کر کے حسب منشاہ ترقی حاصل کرنے والوں میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں بائیس مارچ کو کاروباری حضرات نئے کاروباری معاہدے کر سکیں گے تیئیس مارچ کو گزشتہ دنوں کیا گیا معاہدوں پر نظر سانی کی ضرورت کا احساس پیدا ہوگا تو نظر سانی اگر ضرورت پڑے تو ضرور کر لیجئے گا چوبیس مارچ کو نئی سرمایہ کری ٹھوس بنگیادوں پر کرنی ہی مفید ثابت ہوگی پچیس مارچ کو کچھ کاروباری مسائل سے دو چار ہونا پڑے گا چوبیس مارچ کو موجودہ مسائل یا سامنے آنے والے رکاورٹوں سے پریشان ہونے کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے گھبرائیے گا مت کیونکہ یہ سب کچھ آرزی طور پر سامنے آئے گا اور غائب ہو جائے گا اس ہفتے میں آپ کے لئے جو سات دن ہیں وہ پچیس مارچ اور نحس بیس اور چوبیس مارچ کے ثابت ہو سکتے ہیں برد جدی کیپریکون موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم اس طرح زہل تمام آپ کے ذائجے دسویں گھر میں راجع رہتی ہو آپ کے موجودہ حالات میں کچھ اس طرح کے مسائل اور پریشانیاں پیدا کر سکتا ہے جسے آپ کے حمد و حوصلہ ہار جانے کا اندیشہ حقیقت بن سکتا ہے لیکن مخلص دوست احباب کا ساتھ اور والد کا شفقت بھر ساتھ آپ کے معاملات میں بہتری لانے کے لئے اہم کردار ادا کر سکے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اپنی حمد مجتمع کر کے نیا جوش اور ولولہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا تاکہ اپنے معاملات کو درست انداز میں حل کرنے میں کامیاب ہو سکیں اس کے علاوہ آپ میں تنگ نظری پیدا ہو کر آپ کے موجودہ مسائل کو الجھا بھی سکتی ہے اس لئے اپنے آپ کو محتاط رکھی گا کیونکہ ان اصرات کے وجہ سے آپ کی ذاتی سواری سے مطلقہ امور میں بھی پریشانی پیدا ہو سکتی ہے اپنے فیصلوں پر عمل درامت کرتے وقت باہمی مشاورت کر کے حالات میں بہتری لاسکیں گے مگر گھرے لو امور میں لا پروائی سے آپ کے معاملات مزید التوا کا شکار ہو سکتی ہیں ایسے میں اپنے اسم آزم حاصل کر کے اس کی تقرار کریں یا اپنے آپ کو مسائل سے بچانے کے لیے لوہ مقدس کا حصول یقینی بنائیں اور صدقات بھی ادا کریں موجودہ ہفتے کا تفصیل جائزہ بیس مارچ کو آپ کی موجودہ کاروباری پوزیشن مستحقم رہے گی اکیس مارچ کو پیشاورانہ عمر کے انجام دہی سے مالی فوائد حاصل ہو سکیں گے بائیس مارچ کو اہم کاموں کی تکمیل ہو سکے گی بائیس مارچ کو اپنے کاروبار کو مزید ترقی دینے کی منصوبہ بندی کرنے کے علاوہ عملی اقدامات بھی اٹھا سکیں گے چوبیس مارچ کو اپنی ذہنی صلائیتوں کو بروے کار لاکر کامیابی کا حصول ممکن بنا سکیں گے پچیس مارچ کو تجربہ کار اور مخلص احباب سے مشاورت سود من ثابت ہوگی پچھبیس مارچ کو نئے مہادات کرتے وقت محتاط رہیے گا اس ہفتے میں آپ کے لیے دو دن جو ہیں وہ سات اثرات کے حامل ہیں اور وہ ہیں اکیس اور پچیس مارچ ان دو دنوں کی جو افادیت ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے گا یقین ہے آپ کو کامیابی مل سکے گی برچ دالو ایکویریس موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم اس طرح زہل تمہام ماں آپ کے ذائج ہے کہ نومے گھر میں راجر رہتی ہو آپ کی عدوی سرگرمیوں میں رکافٹیں پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے جبکہ معمول کے امور میں بھی کئی قسم کی دوشواری کو سامنا کرنا پڑے گا اس ورانہ آپ کی سرگرمیوں کا حاصل بیرون ملک سے متعلق امور ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کو بھی معمول سے ہٹ کر کچھ نیا کرد دکھانے کا جنون پیدا ہو سکتا ہے لیکن آپ کو مطاعت رہ کر نہیں اپنے معاملات کو انجام دینا زیادہ بہتر ثابت ہوگا آپ کا ذہنی اکم یورینیس تیرہ سے اکتیس مارچ آپ کے ذہنی کے تیسرے گھر میں جانے سے آپ کی ذہنی اور روحانی قوتیں جدت رازی میں بدلنے میں آپ کا معاملات ثابت ہو سکتے لیکن آپ کی طبیعت ناساز ہو سکتی ہے یعنی آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں جبکہ اپنے موجود حالات میں کسی قسم کی تبدیل لانے کی وجہ سے آپ کی تعلیم کے حصول کی کوششوں میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے ان اثرات کے وجہ سے سیرو تفریق کی طرف آپ کی رقبت بڑھ سکتی ہے اکیس مارچ کو یورینیس شمس کران کی وجہ سے تحقیقی اور تجزیاتی مگر نئے آئیڈیاز پر کام کر سکیں گے لیکن یاد رکھیے گا کہ ایسے حالات میں شراختی بنیادوں پر کام کرنا ہی فائدہ مند ثابت ہو سکے گا موجودہ ہفتے کا تفصیل اجائزہ بیس مارچ کو ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق ہی دوائیں استعمال کیجئے گا اکیس مارچ کو مکمل آرام کیجئے گا تاکہ صحیحت زیادہ بگنے نہیں پائے بائیس مارچ کو صبح کی سیار کرنے سے آپ کی صحیحت پر کافی اچھا اثر پڑے گا تیس مارچ کو مشترکہ مفاد کے پروگراموں میں کامیابی حاصل کر سکیں گے چوبیس مارچ کو شرکے کار کا تاؤن حاصل رہے گا پچیس مارچ کو آپ دونوں یعنی آپ دونوں میاں بیوی گھر میں دو ہی ہوتے ہیں یا آپ کا پارڈنر اب کے حق میں بہتر یہی ہوگا کہ جو بھی معاملات آپ جو سر انجام دیں یا جو بھی کام لے کے چلیں اس دونوں میں آپ کو کوارڈینیٹ کرنا چاہیے ہم آنگی ہونی چاہیے ایک دوسرے کے نظریات کے ساتھ آپ کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے چوبیس مارچ کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی جو کوشش ہے اس انجید کی سے کیجئے گا تاکہ آپ کو کامیابی ملے اور گھر کا محول جو ہے وہ خوشگوار ہو سکے اس دفتے میں آپ کے لئے سات دن وہ اکیس اور پچیس مارچ کے ہو سکتے ہیں جبکہ نحس کوئی نہیں ہے اس لئے آپ خوش ہو سکتے ہیں کہ نحس نہیں ہے لیکن لاپروائی نہیں کیجئے برچ ہوت پائسز موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حکمت طرح مشتری تمام ماہ آپ کے ذائجہ کے خانمال میں رہت ہو آپ میں دولت کمانے کی پوشیدہ مگر کترتی خوبیوں کو نہ صرف نمائع کر سکے گا بلکہ آپ کی صلاحیتوں کو مزید کارگر بنا کر افیکٹی بنا کر آپ اپنے عزیز و عرب سے مفادت کا حصول بھی ممکن بنا سکے گا جبکہ دولت کمانے سے مطلقہ آپ کی سرگرمیوں میں بھی مزید تحریک پیدا کر سکے گا آپ کا زیلی آکم نیپچن تمام ماہ آپ کے ذائجہ کے بار میں گھر میں رہت ہو آپ کو حاصل دن کی جانب سے پیدا کی جانے بھی ریشہ دوانیوں میں الجھا سکتا ہے اپنے آپ کو محتاط رکھئے گا اور کسی بھی حالت میں جوش اور جذبہ سے کام نہیں لی گئے بلکہ ہوش سے کام لینے کی کوشش کر کے اور حالات کو مکمل سمجھتے ہوئے پھر باہمی مشاورت بھی کر کے پھر بہتر اقتام کرنے کی کوشش کیجئے گا یہ تین چار سٹیپیں ایک دوسرے سے انٹر لنک ہے فکرہ لمبا تھا میں نے آپ کو کسٹوں کسٹوں میں سمجھا دیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے جبکہ تعلیم کی شعبہ میں آپ کی دلچسپی بزید بڑھ سکے گی موجودہ ہفتے کا تفصیل اجائزہ بیس مارچ کو آپ کی موجودہ مسروفیات میں اضافہ ہوگا اکیس کو کام کی زیادتی رہے گی بائیس مارچ کو کاروباری امور نہائی دانشمندی سے انجام دنے کی کوشش کیجئے گا تیس مارچ کو لوگوں کے فضول مشروع اور باتوں پر کان نہیں دھریے گا بلکہ اپنی اکل و شور سے کام لینے کی کوشش کیجئے گا چوبیس مارچ کو جلد بازی سے کوئی کام نہ کریں ورنہ مختلف کاموں میں رکابٹیں پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے جس سے آپ کو انجانی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا پچیس مارچ کو آپ مختلف منصوبہ جات کو عملی شکل دے سکیں گے اور اپنے مقاصد کی تکمیل بھی کر سکیں گے چھبیس مارچ کو کاروباری مہادوں کے متعلق حتمی فیصلہ کر سکیں گے اس ہفتے میں آپ کے لئے سات دن پچیس مارچ جبکہ منفی اثرات کے حامل دن بیس اور چوبیس مارچ کے ثابت ہو سکتے ہیں موجودہ ہفتہ اقتدام پذیر ہوا آمیر میاں سے رابطہ کرنے کے لئے آپ میرے ای میل کر سکتے ہیں info at the rate of estope.com اور براہ راست کال کر سکتے ہیں 0092-3334-286474 009-2300 408-1787 009-423-578-4474 اور بالمشافہ ملاقات کرنے کے لئے یا خط و قطابت کرنے کے لئے آفیس نمبر 703 گولڈ سینٹر لیبرٹی مارکٹ گولبرگ تھرڈ لاہور پاکستان اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ